آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈی جی ایف ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بروقت معلومات کے لیے بیل آئیکان پرس کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو کیا حال چال ہیں میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو دوستو مجھے کافی دوستو نے کومنٹس کیے ہیں کہ درگ بھئی ہمیں بتایا جائے ہم دودھ کے لیے اپنے گھر میں ایک یا دو بکریاں یا تین بکریاں تک رکھنا چاہتے ہیں تو کونسی بکریاں رکھیں تو کافی دوستو نے اس کے نیچے کومنٹس بھی کیا ہوئے تھے کہ آپ ٹیڈی رکھ لیں یا برپری رکھ لیں یا دوسری رکھ لیں یا تیسری اس طرح کے آپ نے اپنی رائے دی تھی تو میں نے سوچا کہ بہت اچھا ٹاپک ہے چلو اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو میں آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ دودھ والی جو بکری ہے وہ کون سے صحیح رہے گی اور وہ کن کن علاقوں میں ان کو رکھا جا سکتا ہے تو آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں سب سے پہلے میں اپنا تعرف کروا دوں میرا نام ہے تارک چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈی جی اف اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بروقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پرس کریں تو دوستو دودھ کے لیے پاکستان میں جو خاص کر پنجاب کے جو شمالی علاقےات ہیں یا وسطی یا یہ دوسرے علاقے ہیں پنجاب کے ان میں بیتل بکری دودھ دینے کے لیے بہت زیادہ کامجاب ہے یہ بکری جو نارمل ویٹ میں ہوتی ہے نارمل قیمت میں ہوتی ہے میں اس کا فریش ریٹ تو میں نہیں جانتا کیونکہ میں نے ابھی تک منڈی کو ٹچ نہیں کیا تو یہ جو آئے گی نارمل یہ تقریباً تین سے چار لیٹر ایک بکری روزانہ دیتی ہے یعنی کہ دو ٹائم کا اتنا دودھ دیتی ہے اور اگر آپ اس میں ذرا اچھی بکری ڈھونڈ لیتے ہیں جو صحت مند بھی ہو ہائٹ میں بھی ہو وزن بھی ہو تو وہ چار سے پانچ لیٹر دودھ دیتی ہے جو سب سے حیران کن بات ہے یہ اتنا زیادہ دودھ دیتی ہے چار سے پانچ لیٹر بکری دودھ دے دیتی ہے تو ہاں یہ بالکل دے دیتی ہے یہ بکری نارو وال والی سائیڈ فیصلہ باد اور سیالکوٹ اس کے علاوہ سہی وال اوکاڑا الہور ملتان اور ملتان کے بعد آ جاتا ہے یہ بہاولپور جزمان اور جو راجنپور وغیرہ جو اس کا جو گردو نواہ ہے نا سارا اس میں اس علاقے میں یہ بکری بہت خوش ہو کر رہتی ہے یہ تیمبریچر سردی گرمی اس علاقے کی یہ بہت اس کے لیے سوٹ ہے یہ بالکل یہاں پہ رہ سکتی ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس کو رکھا بھی ہوا ہے اس کے جو تھن ہوتے ہیں وہ ماشاءاللہ کافی بڑے بڑے ہوتے ہیں اور ان میں دودھ کافی زیادہ ہوتا ہے اس کا ہمانہ بہت اچھا ہوتا ہے گردنس کی تھوڑی لمبی ہوتی ہے کان بھی لمبے لمبے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کا قد بھی ٹھیک ہوتا ہے تو دودھ کے ساتھ ساتھ آپ اس سے جو بچے بھی لے سکتے ہیں ان کو پال سکتے ہیں اور ان کو آگے سیل کر سکتے ہیں تو بیتل نسل کے جو بکرے ہوتے ہیں یہ پچاس سے ساٹھ ہزار پی کے درمیان عید آتی ہیں جو قربانی والی اس کے اوپر آسانی سے سیل ہو جاتے ہیں جو دو دانتوں والا ہوتا ہے یعنی کہ سال سے اوپر کا ڈیٹھ سال تک تو شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اب جو بکرہ ہے اس کی کیر کیسے کی ہے اس کو کیسے سنبھالا ہے اچھا اس کو اپنے ونڈا شنڈا ڈالا ہے خوب اس کے اوپر چمک دمک ہے تو آپ دودھ کے ساتھ یہ بھی فیدہ لے سکتے ہیں اور دودھ تو وہ آپ کو انشاءاللہ دے گی تو اس کے علاوہ باقی کئی دوستوں نے ہمیں کہا تھا کہ ہمیں ٹیڑی بکری یا دوسری تیسری قسم کی جو بکری ہے تو ٹیڑی بکری جو ہے وہ ڈیر لیٹر سے زیادہ دودھ نہیں دیتی تو اگر اس کی پھر بچے بھی زیادہ ہوتے ہیں موسٹلی وہ تین بھی دے دیتی ہے چار بھی دے دیتی ہے دو تو مست ہے کبھی ایک بھی دیتی ہوگی تو ایسے میں جو ہے نا ٹیڑی گھر ایک بچہ بھی نہیں پال سکتی ہے ہمارا گھر میں اگر ہم دودھ کے حوالے سے تو نہیں رکھ سکتے ہیں ہم اسے گوشت کے حوالے سے اس کے فارمنگ بھی کر سکتے ہیں یا شوکیاں رکھ سکتے ہیں یا جو بھی ہو ہم وہ کر سکتے ہیں تو دودھ کے لیے جو ہم ریکمنٹ کرتے ہیں وہ یہی بکری ہے بیتل دیکھنے میں بھی بڑی خوبصورت ہے شریف بھی ہے تو آپ اس کا جو ہے ایک نار رکھ لیں کوئی دو چار بکری جیتنی آپ کے پاس جگہ ہو آپ رکھ کے اس سے ایک اچھی پروڈکشن لے سکتے ہیں اور آپ ایک نارمل گھر کو جو چلاتی ہے تو کئی دوستوں نے قیمت کا بھی کہا تھا کہ تارک بھئی قیمت لازمی ہمارے سے شیئر کرنا تو دیکھیں آئی دوست دار ٹھارا ہے میں تو مارکیٹ میں میں نے تو چیک نہیں کی کافی دیر ہو گئی ہے تو کل پتہ نہیں کیا ہوگی آج پتہ نہیں کیا اس کی مارکیٹ تھی تو آپ جس بھی جگہ پر موجود ہیں آپ جائیں اپنی مقامی منڈی میں اور وہاں جا کے آپ اس کی جو ریسینٹ پرائز ہیں وہ چیک کریں وہ انشاءاللہ ضرور آپ کو مل جائے گی کوشش کریں کسی فارم کی اوپر آپ جائیں وہاں سے خرید لیں منڈی کی نسبت کیونکہ وہاں بکرییں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ مطلب ان کو اچھی طریقے سے رکھا جاتا ہے ان کو ونڈا وغیرہ ان کا دودھ شعود ہر چیز ٹھیک ہوتی ہے تھوڑی مہنگی ملے گی لیکن وہ اچھی ہوگی دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک لازمی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک میں ورس امی لازمی شیئر کریں اور اپنا بہت سا خیار رکھنا پھر ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ